میں نے کسی نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک بہت بڑے آدمی کا جس نے بڑا پیسہ کما رکھا تھا اس سے کسی نے انٹرویو کیا کہا آپ کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوئی دلدگی میں ہم نے شروع میں کیا کہ دولت کمانا شروع کی تو جب پیسہ آتا تھا تو ہم بہت خوش ہوتے تھے اور یہ تھا پھر ہمیں لگا کہ اس سے وہ واقعی وہ خوشی نہیں حاصل ہوتی تو پھر میں چیزیں خریدنے لگا یہ والی کار اور وہ والی میں پھر کچھ دنوں کے بعد اس میں بھی ایک ڈلنس سی آگئی کچھ نہیں پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ چلو اور اس سے بڑا کام کریں بڑے بڑے پروجیکٹ فوٹبال ٹیم خرید ڈالی کہا کہ اب کوئی چھوٹ چاہتے ہیں اور بڑی چیز سے کہا اس میں بھی کچھ دن شروع میں ہو اور آج بھی ہوتا ہے آپ جس دن پہلے دن کار خرید کے لاتے ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہے دو چار سال بعد پرانی ہو جاتی ہے پھر وہ ایک نارمل بات ہے آہ تو مادیت کا مزاج ہے تو کہنا لگے کہ مگر یہ ایک مرتبہ میرے ایک دوست تھے جو انہوں نے ہم سے کہا کہ یار جو ویکلانگ بچے ہیں ہینڈی کیپڈ ہیں وہ چلنی باتیں ان کو کچھ ویل چیئرز لوں تو کہنا لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ اتنے پیسے لے لو جتنے ویل چیئرز کی ضرورت ہو لے لو خیلے اس نے ویل چیئرز خرید لی کہا کہنے لگا مجھ سے کہ نہیں نہیں مگر تم کو آنا پڑے گا تم اپنے ہاتھ سے بچے ہوگا خیلے میں نے کہا میں دوست کی وجہ سے چلا گیا مجھے کوئی وہ بھی نہیں تھا اچھا کہنے لگے مزہ آ رہا آ رہا تھا مجھ کو بچے اس پر ویل چیئر پر بیٹھ کے اور دوڑ رہے ہیں کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے اچھا لگا مجھے کہنے لگے اس کے بعد ایک لڑکے نے میرا پیر پکڑ لیا زور سے اور مجھے دیکھ رہا تھا تو کہنے لگے میں نے اس سے چھلانا چاہا نہیں چھوٹا تو میں نے اس سے پوچھا اس سے کہ کیا کوئی اور چیز کی ضرورت ہے تمہیں بیٹھا کوئی چیز اور چاہیے کہنے لگا نہیں میں آپ کا چہرہ پہچان رہا ہوں تاکہ میں روز محشر قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کا شکریہ آدھا کر سکوں جو آپ نے میرے اوپر احسان کیا تو کہتا تھا کہ مجھے اس سے زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی پوری زندگی میں کہ میری ایک معمولی سے کام کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے بارگاہ میں آپ کو وہاں شناف کروں اور اللہ کے ساتھ نہیں آپ کا شکریہ آدھا یہ خوشی تو اس کا مطلب ہے روحانی دنیا میں جو خوشی انسان حاصل کرتا ہے وہ مادیت اور لگشریز میں نہیں کر سکتا اگر اسے کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر سکتا تو آپ وہ آدھیاتمک سنسار تلاش کریں سپریچول ورڈ تلاش کریں اور اس سپریچول ورڈ میں آپ ڈیولپ کریں جس میں سپریچول ورڈ میں آپ کے ماں اور باپ بہترین ذات ہیں جن سے آپ محبت کر سکتے ہیں موسیقا